وہ خواجہ صاحب تو اب وانوس ہوئی گئے تھے خواجہ صاحب نے دورہ کرنا تھا چٹاگانگ اور ڈھاکے کا اور وہ جو ہلز تھی ان کا وہاں انہوں نے چٹاگانگ میں انڈسٹریل نمائش بھی ایک کی ہوئی جئے اس میں ایک مشاعرہ تھا مجھے تو کوئی اس کا علم نہیں تھا میرے والد صاحب آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کو میں نے چیک اپ کرانی تھی اور عجیب بات ہے پتہ نہیں ان کی دعاوں کے تفیلی تھا کہ میں تین سے چار بجے قریب آیا گھر تو وہ سیڑھیوں میں کھڑے تھے مجھے کہلنے کے ایک ڈاکیا تین چار دفعے بیٹے آیا ہے تو میں نے کہا جی ڈاکیا تین چار دفعے آیا ہے اس کیا مطلب کہلنے کے وہ کہتا ہے میں پھر آؤں گا تو میں وہاں کھڑا رہا اتنے میں وہ آ گیا تو وہ ٹی ایم ہو تھا پانچ سو روپے کا یا چار سو روپے کا مجھے یاد نہیں اور اس پر نیچے لکھا ہوا تھا کہ بگنز ویڈ دس یور اٹینڈنگ مشاہرہ اٹ چٹاگانگ چارٹر پلین ریچنگ ٹومارو تو میں نے کہا ابھی یہ تو ابا جی کو میں نے پیسے تو پکڑا دیئے تو فوراں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا جی یہ ایک آیا ہے تار ٹی ایم ہو اور اے ڈی ازر صاحب نے وہاں سے وہ ریلوے کے غالباً چیف اکاؤنٹن تھے تو یہ تار دیا تھا حضور نے فرماتا بلکل ٹھیک ہے جاؤ جتنے دن وہ وہاں کہیں ٹھہرو وہاں انہیں مخواہ ہیں ان کو وہاں کا خیال رکھیں گے سادھی بھی وہاں ہیں تو اگلے دن جناب وہ ہم شام کو چارٹر پلین آ گیا اطلاع آئی اب چارٹر پلین میں آیا تو میرے لیے تھا لیکن حفیظ جلندری بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اگلی سیٹ پر تھے اور میں پچھلی سیٹ پر تھا درمیان میں راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی دلی ان دنوں دلی سے ہو کر جاتا تھا اور وہاں سے یہ اورینٹ کے اورینٹ کا تھا اورینٹ ائر ویلز وہاں ہم دلی چار بجے پہنچے پھر وہاں سے جہاز لیا اور وہ چڑھا گانگ پہنچ گئے تو چڑھا گانگ پہنچ کے انہیں کب تو تھا کہ بھئی ایک جونئر شائر ہے اس کے لیے چارٹر پلین آیا اور میں تو سرکاری ملازم وہ اندروں سرکاری ملازم تھے تو وہاں وہ کسٹم والوں نے جب وہ بنگالی تھا تو اس نے پوچھا کہ صاحب وہ یہ دو نام تھے صرف ساکب زیراوی اس طرح اس نے پڑھا تو حفیظ صاحب نے بڑے کنٹیمٹ کے ساتھ کہا اس کے بعد انہوں نے کہا حافظ جلندری انہوں نے کہا کہ ڈیریکٹر مرال پاکستان آرمیز تو میرے موہ سے نگلے کہ بٹناٹ اپویٹ اب حفیظ صاحب بڑے کہر سے دیکھا میں نے کہا جب چاہو جہاں چاہو جس موضوع پہ چاہو کہہ لینا تو یہ چلے گئے وہاں برگیڈیز کو لینے آیا ہوا تھے مجھے نورال امین کے ہاں ٹھہرنا تھا چار گھنٹے گرام کیا پھر ہم چٹا گانگ چلے گئے چٹا گانگ میں رات کو مشاعرہ تھا اب عجیب بات ہے کہ خاجہ صاحب کی صدارت تھی اس میں انہوں نے اعتمام یہ کیا تھا کہ پینتیس منٹ کا مشاعرہ ریلے ہوگا انہیں ڈھاکے واجے بھی سن لیں تو انہوں نے خاص طور پر جو ڈیریکٹر آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ صاحب آپ یوں کریں کہ ایک ایک غزل سنا دیں اس ریلے کے پروگرام میں باقی تو پھر مشاعرہ تو چلتا رہے گا ہم نے بھی غزل سیلیکٹ کی انڈیا سے فنا کانپوری اور جگر مراد آبادی آئے ہوئے تھے یہاں سے احسان دانش تھے میں تھا اور حفیظ تھے اور کلیم ان کے ساتھ تھا شاگرد کے دور پر کلیم اسمانی جی ہاں تو جب وہ میری باری آئی تو وہ جگرد سے پہلے آئی حفیظ سے پہلے اور حفیظ بعد میں اٹھت کے بعد جگرد صاحب تھے تو میں نے کہا صاحب غزل سنیے تو خواہد صاحب کہنے لیکن نہیں غزل نہیں سنائیں گے وہ نظم سنیں گے جو آپ نے کراچی میں ہمیں سنائی تھی میں نے کہا حضور بات یہ کہ یہ پینتیس منٹ کا ہے ریلے کا پروگرام تو اس میں انہوں نے خاص پاس ریکویسٹ کی تھی ٹھیک ہے ہم نظم سنیں گے تو میں نے وہ نظم پڑھنی شروع کی یاد دہانی تو وہ یاد دہانی جب میں نے پڑھ رہا تھا تو ایک صفحے اول سے ایک شخص اٹھا اس نے سر پیٹنا شروع کیا اور باہر بھاگا اور بے ہوشوں کا گر گیا تو اس کو اٹھا کے لائے دیر کے بعد تو اس کو پتج باد میں پتج جلا کہ اس کی تین لٹکیاں وہاں غائب ہوئی ہیں اور اسے وہ منظر سارا یاد آیا اور ہو خاص صاحب نے مجھے روک دیا پھر کلنے کے شروع سے پڑھو تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ حفیظ کو نہ فنا کانپوری کو نہ جگر کو سنائی نہیں گیا ریلے میں وہ ریلے کا پروگرام میں لے گیا سارا ٹائم تو خیر مشاعرہ ختم ہوا اگلے دن جب صبح موٹھے تو پرچہ آیا آزاد تھا غالباً اس کا نام تو اس میں ایک سرخی تھی کہ شاعر مرزائیت کا بنگال میں ورود میں نے اینم خان کو بھیج دیا پرچہ نے کہا یہ مہمان نوازی کے طور پر تو میں بھیج رہا ہوں اور میں آج جا رہا ہوں سادی کے پاس تو میں بسطور رہا ہے سادی کے پاس اینم خان صاحب وہاں آیا میں نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا مجھے یہ پتہ نہیں یہ کسی نے بدماشی کی ہے اور کس نے کی ہے میں نور الامین سے بات کرتا ہوں اینم خان بڑے صاحب اختیار بھی تھے اور نور الامین سے کچھ پر غالب تھے اس پر تو انہوں نے اس سے بات کی انہوں نے آزاد کے ایڈیٹر کو بلایا تو انہوں نے کہا صاحب ہمیں حفیظ صاحب لکھوا گئے ہیں جلندی صاحب اور ہمیں تو پتہ نہیں ہم تو ساکف زیروی کو جانتے ہی نہیں اور یہاں ساکف زیروی کو سنا گیا ہے ہاں میں تو انہیں پسند کرتا ہوں تو فیصلہ یہ ہوا نور الامین نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ مشاعرے سے پہلے ایڈیٹر صاحب معذرت کریں گے کہ ہم نے یہ غلط خبر چھاپی تاثب سے بھری ہوئی اور حفیظ صاحب ڈاکے میں موجود ہوں گے لیکن مشاعرے میں انوائٹڈ نہیں ہوں گے اور ایسے ہی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام فوراں فوراں نے لے لیا ورنہ ہماری تو کیا ہستی ہے موسیقی موسیقا